اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹ پڑے پکوڑے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں لیے ہیں وہ دو کپ بیسن میڈین سائز دو پیاز میڈین سائز دو آلو پانچ سے چھے ہری میرچیں ایک کپ پانی ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ آدھا چمچ ہم نے حلدی لی ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چمچ سوکہ دھنیا سابت ایک چمچ ہم نے زیرہ لی ہے اور کٹا ہوا اناردانہ اور ایک چمچ ہم نے چارک مسالہ لی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے انشاءاللہ اچھا بنے گا اب اس کو مکس کر لیں گے انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اب ضرور ٹرائے کریے گا اب اس میں ہم بیسن ڈالیں گے پہلے ہم ہاف ڈال کے دیکھیں گے اب ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تھوڑا اور ڈالیں گے اب ہم جو بچا ہوا پانی ہے وہ ڈالیں گے اب ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم بناتے ہیں پکوڑے پکوڑے ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں جس کو جو سوٹیبل لگے جس کو اچھے سے نچوڑ کے نکال لیتے ہیں پکوڑے ہمارے بن چکے الحمدللہ بہت اچھے بنیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا رمضان کی سپیشل ریسپی ہے یہ تو اور رمضان میں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں یہ پکوڑے گھر میں بنانا تو رمضان میں بنائیں انجوائے کریں روزے رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو لائک کریے گا اور شیئر شکریہ موسیقی 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 موسیقی